ہائے گاویندہ پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرانا وجہد ہے میرانا جی یار واقعہ میں یہ بہت زیادہ سیڈس مومنٹ ہے پوری ٹیم اس ریم ٹوٹ چکی ہے لیکن لیکن اسی کے درمیان ایک ایسی چیز ہوئی ہے یقین مانو دل بھائی صاحب جیت کے لے گئے ہیں یار پی ایم مودی غیر جی مودی جی نے ڈریسنگ روم میں جا کر محمد شمی کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ روئے دیکھ کر پورے بھارت کا جل جیت ریا مودی یہ اندر گئے ہیں محمد شمی کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ روئے ہیں دونوں دیکھتے ہیں ویڈیو واج کرتے ہیں یہ تو واج کریں گے یار آئیڈیا لگے گا یار یہ مودی جی کیا کرتے ہیں یار مشکل ٹیم میں جب بھی بھارت آپ کو ملے گا تو ساتھ مودی جی گھڑے وے لازمی ملیں گے ہمارے پاکستان دیش میں احسا نہیں ہوتا پورا پاکستان مشکل میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہمارے دیش کا لیکن یہ بھی واج کرتے کڑان کرتے سٹارٹ پردھان منتری نریند مودی سے ملنے کے بعد کیوں ایک دم سے بھاوق ہو گئے ٹیم انڈیا کے سٹار گیندباز محمد شمی بول دی بہت بڑی بات آپ سے کچھ ہی منٹوں پہلے ٹیم انڈیا کے سٹار تیز گیندباز محمد شمی نے اپنے ٹوٹر ایکاونٹ پر یہ تصویر شیئر کی ہے اور اس تصویر کے ساتھ انہوں نے کیپشن میں بہت کچھ لکھا ہے یہ تصویر محمد شمی کی ہندوستان کے پردھان منتری شریر نریندر مودی کے ساتھ ہے یہ تب کی تصویر ہے جب ہندوستان ٹیم انڈیا ورڈ کا پھار گئی اس کے بعد پردھان منتری نریندر مودی ٹیم انڈیا کے ڈریسنگ روم میں کہے اور وہاں پر انہوں نے ایک ایک کلاڑی سے ملاقات کی پہلے تصویر جھڑیجہ نے اپلوڈ کی تھی اب محمد شمی کی تصویر سامنے آئی ہے جس میں وہ پی ایم سے ملنے کے بعد فوٹ فوٹ کر روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو تصویر میں ہم سمجھ سکتے ہیں اور پردھان منتری نریندر مودی محمد شمی کو اسی انداز میں گلے لگا رہے ہیں جیسے ایک پتہ اپنے پتر کو گلے لگا رہے ہیں جب پریبار کچھ غلط ہو جائے جس طرح سے اپنے بیٹے کو کچھ کارتے ہیں پیار کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں اسی طرح سے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے محمد شمی کو گلے لگایا محمد شمی نے کیا کہا سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دے کیا لکھا محمد شمی تک جانے کی ایک پردھان منتری دیش کا پردھان منتری اس کی ٹیم ہار گئی لیکن پردھان منتری گئے ڈرسنگ روم میں پاویلین میں اور وہاں پہ جاتا ہوں نے کلاڑی سے ملاقات تھی اور ان کو بڑے پیار سے بہت بیچارے ڈاؤنز ہے کلاڑی ان کو بڑے پیار سے بڑے پیار سے گلے لگایا تھا وہ بہت رو رہے تھے اور مشن چار سال بعد ہندوستان نے پورا کر کے دکھایا دو ہزار تئیس میں یہ تصفیر دو ہزار تئیس میں آئی ہے ابھی چوبیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے بچیس کی چیمپنز ٹوفی ہے چوبیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اور ستائیس میں بھی ورلڈ کپ ہے تو پردھان منتری نے جس انداز میں ایک پریوار کے مکیاں کی طرح ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کو بہلے لگایا اس سے جو کھلاڑی ہیں بہت نیچے ہو گئے تھے لیکن پردھان منتری کے آنے کے بعد ایک دم سے ان کا جوش ہائی ہو گیا تو مجھے امید ہے انڈیا ٹیم شاندار کمبیک کرے گی لیکن وہ ہارے ہیں کہ سچ ہے کہ فائنل میں خراب کھیلے لیکن ہم اگر غصہ کرتے ہیں تو اپنی ٹیم پہ ہی کرتے ہیں جشن مناتے ہیں تو اپنی ٹیم کے لئے ہی مناتے ہیں لیکن یہ تصویر بڑی بھاوک کرنے والی ہے پردھان منتری صاحب کو گئے اور ایک ایک کھلاڑی اسے ملے اور اب وہ کھلاڑی جتنے بھی ہمارے انڈین ٹیم کے ہیں ایک ایک کر کے پردھان منتری موڈی کے ساتھ ملاقات کی تصویر ہے یہ دیکھو ایک کھلاڑ کے بعد تو ہیٹس آف ٹو پردھان منتری صاحب کی وہ گئے کھلاڑیوں کو انہوں نے حوصلہ بڑھایا اور امید ہے کہ چوبیس میں پچیس میں ہم لہرائیں گے تیرنگا یار آپ لوگ ضرور لہ رہا ہوگے تیرنگا یار میں تو اس چیز کو لے کے ہوں کہ محمد شامی کو گلے کیسے لگایا یار انہوں نے اپنے جگر سے انہوں نے لگا دیا بیٹا ہو ان کا بیٹا ہو اور اس کے بعد بھائی دونوں پھوٹ پھوٹ رہے ہیں اپنا دل ہلکہ کیا ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں جیت پیا اوپر والے کی مرتی تھی یار ایسا پردھان منتری ہوتا ہے نا ایسا جو اس سیچویشن میں ڈریسنگ روم گیا ہے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا اور محمد شامی کے ساتھ دونوں روئے یار ہمارے دیش کے اندر جب اس طرح کی ٹیم ہماری یارتی ہے تو کون پرائم منسٹر کون سی ایم جاتا ہے ان سے ملنے اور ان کو کون چیئر اپ کرتا ہے کون گلے لگاتا ہے ایک ایک لڑی کے پاس گئے اور گلے ان کو لگا ہے اور محمد شامی کو تو سپیشلی گلے لگا ہے اور اوروں سے ملے ہیں وہ ملے اور ان کو گلے لگایا ہے ان کو دھیل سے اپنے لگایا ہے تاکہ بھائی صاحب ان کا جذبہ بلان دو اب دیکھنا اگلے سال جو ہوگا ٹین ٹوٹ نے اس میں یہ لوگ کیا کریں گے یہ وہ پرفامس دے گے جو دنیا بول جائے ہوئے ہیں اس دب ابھی انہوں نے وہی کیا لیکن ہیڈ کا جو کیچ تھا وہ کیچ نہیں تھا سارے بول رہے ہیں پورا میڈیا بیس ٹائم بات آ چکی ہے کہ وہ چیٹ ہوا ہے انڈیا کا روئی چھرما کا وہ چیٹ ہوا ہے روئی چھرما آؤٹ نہیں تھا لیکن آؤٹ دے دیا گیا یہ تو امپیرو کی غلطی ہے امپیرو کی غلطی ہے یار یہ امپیرو کی انڈر پرسن غلطی ہے لیکن جو مودی جی نے کیا دل جھیت لیا ہے ہم پاکستانی کہ ہم پاکستانی یار میں خود اس چیز کو دے کے مشتل ہوگیا ہمارے دیش میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہماری ٹائم کتن ہے وہ آرتی آرتے ہی رہتی ہے یا کون سا جی یہ آپ آئے ہیں تو کوئی آیا ہے وزیراعظم کوئی پی ایم میں آیا ہے ان کو نیچے رکھ کیا اور دیکھو نا ہم ادھر دیکھ خالی فائلال کتنا بڑا آ رہے ہیں پھر بھی ڈریسنگ روم کا ہے سب کو گلے لگا خاص کر شمی کو گلے لگا ہے ان اوروں سے ہاتھ ملائے سب کچھ کیا لیکن محمد شمی کو دل سے لگا لی کیونکہ جو محمد شمی نے اسٹورنا میڑ میں کیا ہے وہ اے وان تھی وہ آؤٹ کلاس تھی اور مودی جی بھی اس کی تعریف کر رہے تھے لیکن یار جب دونوں کا یہ روئے ہیں نا روتے ہوئے کا یہ میں نے تصویر دیکھا نا میں خود اموشنل ہوں گیا کہ ایک دیش کا پرائم نیسٹر ایک مسلمان ہے نا ٹھیک ہے جو بھی یہ ریلیجن بیس پہ لوگوں کے در پاکستانی لوگ کہتا ہے نا مودی جی ریلیجن بیس پہ لوگوں کو رکھتا ہے ہندو گایا ہے رس اس کو سپورٹ کرتا ہے اس مسلمان بچے کو ایسے گلے سے لگا ہے جیسے وہ اس کا بیٹا ہو بلکل یہی بات میں بھی کرنے والا ہوں اس کا بیٹا ہو یار بیٹے کی طرح دونوں باپ بیٹے کی طرح روئے ہیں ورلڈ کپ تھا نا کوئی معمولی چیز ہو نہیں کہ انڈیا میں ہو رہا تھا ہاتھ سے نکل گیا لیکن وہی بات ہے نا کہ بابا یہ نکالا گیا ہے یہ انڈیا کے ہاتھ سے نکالا گیا ہے میچ جانبوز گیا ہیڈ کا آؤٹ وہ چیٹنگ گیا ہے نا نا سارے اس پہ آپ بول رہے ہیں اس نے چیٹ کیا جو آؤٹ تھا وہ بھمرا کا آئٹ تھا کہ کس کا آؤٹ تھا وہ امپیر کی کار پہ وہ بھی آؤٹ تھا وہ نہیں دیا دونوں نہیں دیئے یہ دونوں دینے چاہیے اگر وہ ہوتا تو آج گیم کچھ اور ہوتی ہے وجہ جب میں نے دیکھا ہے نا جہاں ٹرافی دے رہے تھے نا ٹرافی مودی جی کے میں کہے تو مودی جی کے جذبات الگ تھے وہ مودی جی واپس آگئے مودی جی سے برداشت ہی ہو رہا ہے کہ یہ ٹرافی انڈیا کی تھی لیکن یار ایک ٹیم دس میچ جیت گئی ہے یار دس اچھی پرفاموں سے وہی نا لیکن اب محمد شمی نے جس طرح ٹویٹ کر کے بولا کہ مودی جی نے ہمارے دل جیت لیا آکا جس طرح ہمارا انہوں نے حوصلہ بلایا ہمارے دل جیتے ہیں اب اگلی بار ہم اور دھاڑ گر آئیں گے زہرے وجہات ایک ٹیم جائے ڈریسنگ روم میں کھلاری کو ہوتا تو بلاند ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا سارے دیکھو رو رہے تھے کبھی کوئی گیا ہے وہی نا سارے رو رہے تھے لیکن مودی جی گئے تو بھائی سب نے اپنا حوصلہ پکڑ لیا ایسے ہوتا ہے حوصلہ دینا انہوں نے دیکھا اپنے کھلاریوں کو رو سی کو دیکھا ہے نا بجات انہوں نے سیراج کا شمی کا سارے کھلاری رو گیا کیا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کیا ایک ہندو کو تم ایسے مسلمان ہو گلے سے لگاؤ گیا یہاں پر میں بیٹ لگا کہ کہتا ہوں تم لوگ باشروع میں جا کے تم نائے نہیں نا اس کے بعد تو میرا ادھر نام بدل دینا تم تو کہوں گے ہم تو ناپاک ہو گئے ہم پلیت ہو گئے بشک سارا دن گندے کام تم کرتے رہو بلکل صحیح بات ہے وجہات یہی بات تو آپ کی کیا تاؤٹ ہے محمد شمی اور بھائی پی ایم مودی کے اس تصویر پر ادھر ہی ویڈو ختم کرتے ہیں تو آئے